ہلو فرنڈز آج کس انفورمیٹی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم لیب میں HBA1C ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ HBA1C ہوتا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں بلڈ رہتا ہے اور بلڈ میں RBC ہوتے ہیں اور RBC میں ہیموگلوبن پائے جاتا ہے جبکہ ہیموگلوبن کا جو کام ہوتا ہے وہ ہماری پوری باڈی میں اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے جب ہماری بلڈ میں گلوکوز بڑھتا ہے تو ہیموگلوبن جو ہے وہ گلوکوز کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے اور جو بلڈ میں ایک نیو چیز بنتی ہے اسے گلائیکیٹڈ ہیموگلوبن کہا جاتا ہے اور اسی گلائیکیٹڈ ہیموگلوبن کو HBA1C کہتے ہیں اور اس پورے پروسس کو گلائیکیٹشن کہتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ویڈیو HBA1C ٹیسٹ کے لیے ہمیں ہول بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم لیونڈر ٹیوب میں لیتے ہیں اس ٹیوب کو پرپل ٹاپ ٹیوب یا پھر سی بی سی وائل بھی بولا جاتا ہے اس کو ہم روٹیٹر پر رکھ کے اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس SD بائر سنسر ہے F200 اور یہ اس کی کیٹ ہے اس کیٹ میں جو ہمیں سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی انسٹرکشنز کے لیے ایک الگ سے پیج ہوتا ہے جس کو ہم پرفارما بھی بولتے ہیں اس کے اندر وارننگز اور اس کو ہاؤ ٹو یوز سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور یہ اس کی HBA1C ٹیسٹ کی نارمل رینجز بھی SD بائر سنسر کے حساب سے لکھی بھی ہوتی ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں اچھے سے ریڈ کر لینا چاہیے یہ کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے ہم نے پرفارم کرنا ہے اس سے پہلے اچھا یہ ہمارے پاس ٹیسٹ ڈیوائس ہے اس ٹیسٹ ڈیوائس میں ہمیں ٹیسٹ ڈیوائس اور ڈروپر وغیرہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ اور اس کی لارٹ نمبر سب کچھ مینشن ہوتا ہے یہ اچھے سے دھیان سے دیکھ لینا چاہیے یہ ہمارے پاس ایکسٹریکٹیڈ بفر ہوتا ہے اس بفر کے اوپر بھی لارٹ نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ مینشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیسٹ لگانے کے لیے اب ہم مشین کی طرف آتے ہیں تو ہم سٹینڈرڈ ٹیسٹ لگائیں گے اگر کلیبریشن کرنی ہوگی تو ہم کلیبریشن ٹچ کریں گے لیکن ابھی ہم نے ٹیسٹ لگانا ہے تو پھر ہم سٹینڈرڈ ٹیسٹ پہ جو ہے وہ کلک کریں گے ہمارے پاس اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ جاتا ہے جس کے اوپر اوپریٹر آئی ڈی یا پیشنٹ آئی ڈی لکھا ہوتا ہے اوپریٹر آئی ڈی اگر ہوگی تو ہم اوپریٹر آئی ڈی دیں گے ادروائز ہم پیشنٹ آئی ڈی دیں گے یا پھر ڈائریکٹ ایز آگیسٹ جو ہے اس مشین کو یوز کر لیں گے اب یہاں پر لکھا آرہا ہے کہ انزرٹ ٹیسٹ ڈیوائز انزرٹ ڈیوائز کریں گے اس کو یہ اصل میں یہ ہمارے پاس کارڈ ہے اس کارڈ کے اوپر جو ہے وہ بارکوڈ دیا گیا ہوتا ہے جو یہ مشین جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ سپوائٹ دیا گیا ہوتا ہے بلو کلر میں اور اس کے اندر چھوٹی سی ایک بیڈ ہوتی ہے جس کو لیٹکس بھی بولا جاتا ہے لائٹ بلو کلر کی سپیشل یہ بارکوڈ ہوتا ہے جو اس مشین نے اب ڈیٹیکٹ کرنا ہے اس کو ریڈ کرنا ہے ہم نے ڈیوائز انزرٹ کر دی اب ڈیوائز چیکنگ ہو رہی ہے اگر ڈیوائز کا ٹیمپریچر ٹھیک ہوگا تو یہ ہمیں جو ہے وہ اوکے کا بتا دے گا اگر ہمارے پاس یہ ڈیوائز جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوئی تو یہ پھر ہمیں ٹیمپریچر ایرر دے دے گا اب کچھ اس طرح کا انٹرفیرس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس پیشن کا ہول بلڈ ہے ایک سیمپل ڈروپر کے مدد سے ہم اس کا تھوڑا سا بلڈ لیں گے اور نارمل جو گلاس لائٹ ہے اس کے اوپر ایک ڈروپ رکھ لیں گے اب ہم اس پوائٹ کے مدد سے 5 مائکرو لیٹر جو ہے وہ ہول بلڈ اس کے اندر سک کروا لیں گے یہ دیکھئے یہ اس کے اندر پورا 5 مائکرو لیٹر بلڈ ہی انٹر ہوتا ہے اب ہم اس بلڈ کو اس بفر کے اندر مکس کر دیں گے جو کہ ہمیں 5-6 time یا 6-8 time جو ہے وہ ہمیں اس کو مکس کرنا ہے لیکن مکس کرتے ہوئے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ببلز کم سے کم بنیں اور اس کے اندر جو لیٹکس ہوتا ہے لائٹ بلو کلر کی جو ایک بول سی ہوتی ہے اس کو اچھے سے اندر مکس کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں تین سے چار مرتبہ کرنے کے بعد ہی یہ جو اس پوائٹ کے اندر ایک بول تھی لائٹ بلو کلر کی وہ مکس ہو چکی ہے اب ہم اپنا مکس کر جو ہے وہ اس ڈروپر میں لیں گے اور اس کارڈ پہ ڈال دیں گے کارڈ پہ ڈالنے کے فوراں بعد ہم سٹارٹ کا بٹن دبا دیں گے لیکن اگر ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کا بٹن دبانے میں تھوڑی سی دیر کر دی تو ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ صحیح نہیں آئے گا اور یہ مشین جو ہے وہ ایرر دے دے گی اب یہاں پہ دیکھیں ویٹنگ لکھا ہوا آ رہا ہے ہمیں تھوڑا سے انتظار کرنا پڑے گا اور یہاں پر بیسیکلی تین منٹ کا ٹائم یہ مشین لیتی ہے جو کہ انکیوبیشن ٹائم ہوتا ہے یہ انکیوبیٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ اپنا جو ریزرٹ ہے وہ ہمیں ڈسپلیک میں دے دیتی ہے اور جب ٹیسٹ آنے والا ہوتا ہے ریزرٹ آنے والا ہوتا ہے تو یہ مشین جو ہے وہ ایک بیپ دیتی ہے جسٹ الٹ کرنے کے لیے کہ یہ اس ٹیسٹ کا جو ریزرٹ ہے وہ آنے والا ہے انیلائزنگ ہو رہا ہے اب یہ ہمارے پاس اس ٹیسٹ کے ریزرٹ آ گئے ہیں 5.6% جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا HBA1C ہے اور جبکہ ایسٹی میٹر جو شگر ہے ایبریج شگر ہے وہ ہے 1.14.02 ایم جی پر ڈی ایل تو اس طرح سے بھی ہم ریزرٹ نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پرنٹ بھی نکال لیں یا پھر اگر آپ نے ویسے ہی دیکھنا ہے تو آپ ڈیسپلے پہ بھی اس کی جو ریڈنگز ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں اس کی نومل ویلیوز جو ہیں وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ہم ہماری نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ